اسلام علیکم ویلکم مائی استاد جی میں ہوں آپ کا تیچر کریم آپ دیکھ رہے ہیں مائی استاد جی چینل تو آج پھر میں کمپیوٹر اسٹرلی کی ایک نیو کلاس لے کے آگیا ہوں تو آئیے سٹارٹ کر دیم جو ہماری آج کی کلاس ہے اس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ٹرانسمیشن موڈ ہے وہ کیا ہے اور اس کی ٹائپس کیا ہے یہ بسی کے لئے کیا ہے ہمارا آج کا ٹاپک رہے گا ٹھیک ہے تو جس کو ابھی ہم ویسے جنرل ریڈ کریں گے اس کے بعد کیا ہے ہم آپ کو جیسے ہماری بک میں ریٹن کیا ہوا ہے ویسے آپ سے ریڈ کروائیں گے ٹھیک ہے ڈیٹا ٹرانسمیشن موڈ ہوتا کیا ہے basically ڈیٹا ٹرانسمیشن موڈ کے ہمارے پاس simply جو ہیں وہ تین سے چار نیم ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ٹرانسمیشن موڈ ہے اس کو کیا ہے کہ ہم لوگ ڈیٹا کمیونکیشن موڈ بھی کہتے ہیں اور اس کو کیا ہے کہ ہم لوگ ڈریکشن موڈ بھی کہتے ہیں اور ڈیٹا ٹرانسمیشن موڈ بھی کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیٹا ٹرانسمیشن جو موڈ ہے کی ہوتا کیا ہے یہ بیسیکلی کیا ہے کہ جو ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے یا کیا ہوتی ہے ہماری انسٹرکشنز ہوتی ہیں یا کیا ہماری انفرمیشن ہوتی ہے یہ اس کو کیا ہے کہ ایک پلیس سے دوسری پلیس تک کیا ہے کہ ٹرانسپیٹڈ کرتا ہے یعنی کہ ٹرانسفر کرتا ہے تو بیسیکلی اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ڈیٹا ٹرانسپیشن موڈ تو ڈیٹا ٹرانسپیشن موڈ کو اسی طرح سے کیا کہا جاتا ہے ڈیٹا کمیونکیشن موڈ بھی کہا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی جو ہماری انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو ہماری انفرمیشنز ہوتی ہیں ہدا یاد ہوتی ہیں اس کی کیا ہے کہ ڈریکشن کو انڈیکیٹ کرتا ہے یعنی کہ جو ہمارا ڈیٹا ہے وہ کس سمت میں فلو کر رہا ہے وہ کس سمت میں جا رہا ہے تو یہ basically data transmission اس پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور sometime مطلب کیا بات اکت کیا ہے کہ ہم transmission mode کو کیا ہے کہ ہم لوگ direction mode بھی کہتے ہیں direction mode transmission mode کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ basically اس میں کیا ہوتا ہے کہ data کی direction کو دیکھا جاتا ہے یعنی کہ جو ہمارا direction میں data جا رہا ہے وہ کس سمت میں جا رہا ہے فرض کیا اگر آپ لوگ کیا ہے کہ آپ نے keyboard کی اوپر تھوڑا سا گھوڑ سے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا keyboard ہوتا ہے ہمارے keyboard کی اوپر کیا ہوتا ہے اس طرح کے کچھ arrow بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے کبھی گھوڑ سے دیکھا ہو تو اس قسم کے کیا ہوتے ہیں کچھ arrow ہمارے کیا ہیں keyboard کی اوپر basically بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کیا ہوتے ہیں کہ data کی basically flow کو maintain کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب کیا کہ جو data ہے وہ کیا اس سمت میں جا رہا ہے اس سمت میں جا رہا ہے جس سمت میں کیا ہوگا جو ہمارا arrow ہوگا اس سمت میں کیا ہوگا data کا flow ہوگا ٹھیک ہے تو اگر अब ہم تھوڑا سا read کریں the way in which جو کہ data is transmitted from one place to another place is called data transmission mode so اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں data transmission mode بولتے ہیں ٹھیک ہے students basically data transmission mode ہوتا کیا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ data کیا ہے ایک سمت سے دوسری سمت میں flow کر رہا ہوتا تو اسی طرح کیا ہے کہ اس کو ہم لوگ direction mode بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ تھوڑا سا آگے آئیں آگے ہمارے پاس کیا ہے types of the data transmission mode یعنی کہ ہمارے پاس کیا ہے data transmission mode کی types ہیں ٹھیک ہے تو جس میں ہمارے پاس سب سے پہلی types کیا ہے simplex mode کیا ہوتا ہے اس کے بعد half deplex mode ہے اور اس کے بعد کیا ہے full deplex mode کیا ہوتا ہے تو students سب سے پہلے کیا ہے ہم ریکھیں گے کہ ہمارے پاس جو simplex mode ہے یہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے simplex mode basically ہمارے پاس کیا ہے data transmission mode کی ایک simple type ہے کیا ہے data transmission mode کی ایک simple type ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ جو data ہے وہ students کیا ہے one direction میں flow کرتا ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں اس students اگر آپ ڈیاغرام میں تھوڑا سا گوھر سے دیکھیں اس ڈیاغرام میں یہاں پہ کیا ہے کہ میں نے red color میں circle کیا ہے اگر آپ یہاں پہ students ڈیاغر سے دیکھیں تو ہمیں واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے یہ جو arrow نیچے ہے یہ والا جو arrow ہے یہ والا جو میں نے green color کا لگایا ہے اس کے اوپر black color کا بھی لگا ہوا ہے ٹھیک یہ جو arrow ہے یہ کیا ہے ہمیں واضح طور پر denoted کر رہا ہے کیا ہمیں واضح طور پر show کر رہا ہے کہ جو یہ کیا ہے ہمارے پاس a ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس b موڈ ہے ٹھیک اگر آپ گھور سے دیکھیں تو جو ڈیٹا ہے وہ کیا ہے ہمارا اس a موڈ سے کہاں پہ آ رہا ہے b موڈ میں آ رہا ہے مطلب کیا کہ جو ڈیٹا ہے اس کی جو direction ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس صرف b کی طرف ہے یعنی کہ جو ڈیٹا ہے وہ کیا a کی طرف سے جا رہا ہے اور b میں کیا ہو رہا ہے رسیب یعنی کہ a کیا ہے ڈیٹے کو send کر رہا ہے b کیا ڈیٹے کو receive کر رہا ہے مطلب کیا کہ جو ڈیٹا ہے وہ only کیا ہے one direction میں flow کر رہا ہے یعنی کہ یا تو کیا ہوگا ڈیٹا receive ہوگا یا تو کیا ہے ڈیٹا send ہوگا دونوں میں سے کیا ہوگی ایک ڈیٹا send ہوگا یا کیا ہے ڈیٹا receive ہوگا تو بسیکلی اس کا جو concept ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے one way street کی طرح ہے مطلب کیا آپ street کیا ہوتی ہے ہے کہ جو ہمارے پاس بیسیکلی صوری گلی ہوتی ہے یا تو کیا ہے کہ بندہ جا رہا ہوگا یا تو کیا ہے بندہ آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو بیسیکلی اس طرح کا جو کام ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کہاں پہ ہوتا ہے سمپلیکس موڈ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کی توری ہی سی کیا ہے کہ آپ لوگ اس کی تھیوری بھی پڑھے ہیں تو تھیوری میں ہمیں کیا بتا رہا ہے سمپلیکس موڈ ڈیٹا can flow only in one direction یعنی کہ جو ڈیٹا flow ہے وہ کیا ہے صرف ایک direction میں flow کرتا ہے ٹھیک ہے it can not be move in both direction وہ کیا ہے both direction میں move نہیں ہوتا ٹھیک ہے it operate in a manner similar to one way street جیسے کہ ہمارے پاس صوری گلی ہوتی ہے میں آپ کو example بتا دیں direction of flow never change of course بھائی اس میں کیا ہوتی کہ جو flow کی direction ہے وہ کیا ہے کبھی بھی change نہیں ہوتی مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس جو سمپلیکس موڈ اس میں کیا ہے کہ صرف جو ڈیٹا ہے وہ کیا ہے کہ وہ one flow میں move کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس نے یہ کہا ہے کہ اس کی جو flow ہے وہ کبھی بھی change نہیں ہوتی our device with سمپلیکس موڈ can either send or receive data کیا کہا ہے اس نے کہ جو ہمارے پاس سمپلیکس موڈ اس میں کیا ہوگا یا تو data send ہوگا یا تو receive ہوگا it cannot perform both action یہاں پر both action سے مراد کیا ہے کہ یہاں پر both action سے مراد یہ ہے کہ at a time کیا ہے data send بھی نہیں ہو سکتا at a time کیا data receive بھی نہیں ہو سکتا اگر send ہوا ہے تو data کیا ہوگا receive ہوگا مطلب کیا کہ یہ دونوں کیا ہیں at a time same action perform نہیں ہو سکتے یہ basically کیا تھا ہمارے پاس سمپلیکس موڈ تھا ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو clearly understood کر لیا ہوگا ٹھیک ہے students اگر آپ تھوڑا سا نیچے آئے تو نیچے ہمارے پاس کیا آ رہا ہے اس کی example ہے یعنی کہ ابھی کیا ہے ہم تھوڑی سی اس کی example کے اوپر بھی بات کرتے ہیں یہ جہاں پہ میرا cursor ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا یعنی کہ یہ کیا ہے data one سمت میں یعنی کہ one direction میں flow کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اس کی example کو دیکھیں اس کی example میں کیا ہے کہ جو ہمارے پاس رویتی کیا تھے جو ہمارے پاس بروڑکست ہے مطلب کیا تھے tower تھے جو کہ کیا ہے کہ آج کل بھی بہت زیادہ استعمال کیے جارہے ہیں وہ کیا تھے جیسے کہ ہمارے پاس کیا ہے ٹی وی انٹینہ ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس ٹی وی انٹینہ ہے ٹی وی انٹینہ ہے اس کیا ہے جو signal وہ کبھی بھی واپس return نہیں ہوتے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ہمارے پاس ٹی وی انٹینہ یا کیا ہے ٹی وی ٹی وی یا کیا ہے ٹی وی ٹاور سے جو کیا تھے ہمارے پاس جو signal وہ کیا تھے ایک دفعہ کیا تھے جب ٹاور سے نکل جاتے تھے تو پھر وہ کیا تھے کبھی بھی واپس return نہیں ہوتے تھے تو مطلب کیا کہ یہ کیا تھا ہمارے پاس سمپلیکس موڈ تھا مطلب کیا کہ جو ہمارے پاس یہ signals وغیرہ تھے یہ کیا تھے صرف ون ڈ ڈریکشنز میں فلو کرتے تھے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ لکھا ہوا ترانڈیشنل ٹیلی ویزن بروڈ کاسٹ بروڈ کاسٹ مانے کیا ہوتا ہے ٹاور کھمبہ ٹھیک ہے ٹرادیشنل کیا ہوتا ہے ٹیلی ویزن آپ لوگ جانتے ہیں this signal is sent from the transmitter to dv antenna ٹھیک ہے there is no return signal تو پھر کیا تھا وہ signal تھے وہ واپس کبھی return نہیں ہوتے تھے تو آگے ہمارے پاس کیا آتا ہے آف ڈپلیکس موڈ جو سٹوڈنٹس جو ہمارے پاس آف ڈپلیکس موڈ ہے یہ بیسکلی کیا ہے ہمارے پاس سمپلیکس موڈ کا تھوڑا سا reverse ہے مطلب کیا ہے الڈا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ ہمارے یہ کیا ہے ہمارے پاس سمپلیکس موڈ کی diagram ہے اگر آپ لوگ یہاں پر سمپلیکس موڈ کی diagram میں دیکھیں تو کیا ہے کہ جو ہمارے پاس arrow ہے وہ کیا ہے 1 ہے مطلب کیا کہ اے سے کیا ہوا ہے ڈیٹا سینڈ ہوا ہے اور بی میں کیا ہوا ہے رسیب ہوا ہے اگر آپ نیچے آ جائیں نیچے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ آ جائیں کہاں پہ آف ڈپلیکس موڈ میں تو آف ڈپلیکس موڈ میں ہمیں کیا شوہ رہا ہے ہمیں بسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر کیا ہے کہ ہمیں two arrow شوہ رہے ہیں ایک ایرر ہمارے پاس کیا ہے یہ والا ہے اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے ایرر یہ والا ہے اگر آپ یہاں پہ گھوڑ سے دیکھیں تو یہاں پر کیا ہے اے سے کیا ہے ڈیٹا سینڈ ہو رہا ہے اور بی میں کیا ہوا ہے رسیب ہو رہا ہے پھر کیا ہے کہ جو اے ہے وہ کیا ہے دوبارہ کہاں پہ ڈیٹا آ رہا ہے اس طرح واپس بھی آ رہا ہے جو بیسیکلی اس میں یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ بہت ڈریکشن ہے but not at the same مطلب کیا کہ وہ سیم ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب کیا کہ ایک ٹائم ڈیٹا سینڈ ہوگا تو دوسری بار کیا ہے ڈیٹا رسیب ہوگا ٹھیک ہے مطلب کیا اگر آپ تو میں یہاں پہ تھوڑا سا گھوڑ سے دکھاؤں تو یہاں پہ یہ دیکھو ڈیٹا کیا آ رہا ہے سینڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایرو سے میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا واضح طور بتاتا ہوں اب یہاں سے سٹڈنٹس دیکھیں تو مطلب کیا یہاں سے کیا آ رہا ہے واضح 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 واض ٹھیک ہے ہمارے پاس half deflex mode میں مطلب کیا data send بھی ہوگا اور receive بھی ہوگا کیا ہوگا at the same time نہیں ہوگا تو اس لیے کیا ہے کہ جو ہمارے پاس half deflex mode ہوتا ہے اس کی کیا ہوتی ہے speed کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا read کریں ٹھیک ہے in half deflex mode data can flow in board reaction but not at the same time ٹھیک ہے it is transmitted one way at a one time یعنی کہ یہ کیا ہے کہ ایک time میں ایک transmitter کرتا ہے یا تو send کرے گا یا تو receive کرے گا ٹھیک ہے a device with half deflex mode can send or receive data but not at a same time وہ کیا ہے same time نہیں ہو سکتا that is why the speed of half deflex mode is slow تو اسی طرح کیا ہے کہ جو ہمارے پاس half deflex mode کی speed ہے وہ کیا ہے slow ہے مطلب کیا کہ پہلے data send ہوگا پھر کیا ہوگا data receive ہوگا تو اس طرح یہ کیا ہے کہ waiting میں رہتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ کیا ہے کہ دوبارہ send کرے گا دوبارہ receive کرے گا اس میں کیا ہے کہ اس طرح کا چکر چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کی تھوڑی سی example پہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس کی example میں کیا ہمیشور ہے internet suffering is an example of the half deflex mode the user issue a request for a web page of course جو user ہے وہ کیا ہے web page کے لیے request کرے گا ٹھیک ہے the web page is downloaded and display before the user issue and other request ٹھیک ہے بہت simple ہے یہ line تو please آپ نے اس کو ایک دفعہ rate کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ان lineوں میں کوئی issue ہے تو students آپ اس کو یہاں تک ہی کر سکتے ہیں کوئی limitations نہیں ہے آپ یہاں سے لے کر اس کو یہاں تک بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ تھوڑا سا اگر ہم کیا ہیں آگے move کریں تو آگے students ہمارے پاس آ رہا ہے full deflex mode بہت easy ہے اور simple بھی ہے ٹھیک ہے یہ والا جو topic ہے یہ basically board میں long questions میں آتا ہے یعنی کہ جو ہمارے پاس full deflex mode ہے یہ کیا ہوتا ہے سم جو ہمارے پاس full deflex mode ہے یہ basically ہمارے پاس کیا ہے کہ ان half deflex mode اور کیا ہے کہ full deflex mode مطلب half deflex mode اور simplex mode کا hybrid ہے مطلب کیا کہ ان میں جو جو خامیاں تھی ٹھیک ہے جو جو ان میں mistakes گلتیاں تھی وہ basically combine کی گئی جس میں خوبیاں تھی وہ مزید کیا اجا کر کی گئی تو اس طرح ہمارے پاس کیا بنا دے گا full deflex mode بنا دیا گیا جو کہ آج کل بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے اگر ہم students full deflex mode کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے board direction simultaneously کیا ہے کہ data flow کو travel کرتا ہے مطلب کیا کہ اس میں کیا ہوگا at a time data send بھی ہوگا اور at a time کیا ہے data receive بھی ہوگا جیسے کہ ہمارے پاس mobile phone ہے ٹھیک ہے تو مطلب کیا کہ ہم لوگ at a time کال کیا ہے کہ سن بھی رہے ہوتے ہیں مطلب کیا کہ ایک جو person ہوتا ہے اس کو کیا ہے آپ لوگ بات سنا بھی رہے ہیں اور اس کی بات کیا ہے سن بھی رہے ہیں تو اس طرح کا جو concept ہے یہ ہمارے پاس کس میں آتا ہے full deflex میں آتا ہے اس میں کیا ہوتے ہیں at a time بہت جو actions ہوتے ہیں وہ perform کیے جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم لوگ اس کو تھوڑا سا read کریں تو read میں کیا ہے کہ in full deflex mode data can travel in both directions simultaneously simultaneously کا مطلب کیا ہوتا ہے at the same time یعنی کہ ایک ہی وقت میں full deflex mode is faster کیا ہے بہت تیز way of data transmission as compared to half deflex mode اور کیا ہے simplex mode سے ٹھیک ہے time is not wasted in changing the direction of our data flow of course ٹھیک ہے students اگر یہاں پہ اگر آپ لوگ اس ڈیاگرام میں students تھوڑا سا گھر سے دیکھیں یہ والی جو ہمارے پاس ڈیاگرام ہے ٹھیک ہے مطلب کیا کہ آپ نے صرف کیا ہے اس arrow کو دیکھنا ہے اور کیا ہے آپ نے اس arrow کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے مطلب کیا کہ یہ کیا ہے ایک ہی ڈریکشنز میں کیا ہے data send بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ تھوڑے سا کیا ہے اس کی اگزیمپل کو دیکھیں تو students اس کی اگزیمپل میں ہمیں کیا شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے our telephone is a full deplex device both person can talk at same time and other example of full deplex data communication is automobile traffic on a two line road the traffic can move in both direction at same so all right welcome back تو آج ہی کلاس ہماری یہیں تک تھی تو پلیس اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ نے ابھی تک مائل ساتھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار سبسکرائب کیجئے thank you